محمد و رسول اللہ علیہ وسلم محمد و رسول اللہ علیہ وسلم آج کا سبب ہمارا ہے کناہت یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے قرماتے ہیں کہ اززہد و قصر العمل یعنی طبیعت کو آخرت کی طرف مائل رکھنا یونیوی زندگی میں مار حلال سے بقدر کفاف کنات کرتے ہوئے خدا کی عظمت کو غالب رکھنا یہ ہے زہد اور اسباب زندگی میں ضرورت کی سامان میں کم سے کم پر آنے رہنا اور دنیوی امیدیں کم سے کم رکھنا یہ ہے قصر العمل حاصل اس کا یہ نکلا کہ رزق حلال میں بقدر کفاف اور مطاع دنیا سے بقدر ضرورت پر زندگی بسر کر لینا صفات ایمان اور علامت ایمان ہے اللہ جل جلال نے قرآن مجید کی اندر سورہ حدیث میں یہ فرمایا سو یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعہ تن آ پڑے سو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جو ہماری عبدالعباد کی زندگی آخرت کی اس کی طرف اپنے نفس کو اپنے طبیعت کو مائل لکھنے کے لیے جو اسباب زندگی میسر ہیں ان میں سے بقدر ضرورت خرج کرنا اور اللہ جللہ جلالو نے جو کچھ عطا فرما دیا ہے اس پر کنات کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی بسر کرے اور دنیا کی جو امیدیں ہلگی ہوئی ہیں انسان جب سوچنے میں پڑ جاتا ہے نفس کی خوشات کی پیچھے جب اس کی طبیعت مائل ہوگی تو یہ خوشات جو ہیں یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہیں دنیاوی زندگی کے اندر امیدوں کو کم سے کم رکھے انسان کم سے کم رکھے ورنہ یہ جب بڑھتی چلی جائے گی امید تو پھر فرمایا کہ اگر سونے کی ایک وادی اس کی ایک ہاتھ پر رکھ دو اور چانجی کی دوسرے ہاتھ پر رکھ دو تو پھر بھی اس کی طبیعت سیر نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر کنات کا جز نہیں ہوگا اور آئے روز ہم یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں تاریخ کے اوراک کو دیکھا جائے ان کو پلٹا جائے تو ہزاروں لاکھوں مثالیں ایسی موجود ہیں اور خاص کر جو ہمارے حالات آج کار جو جا رہے ہیں ہر روز ایسی اطلاعات سامنے آ رہے ہیں کہ اتنے ایکاؤنٹ پڑے ہیں جن کا نام نشان ہی نہیں اور عربوں گھربوں ڈالر ان میں پڑے ہیں لیکن طبیعت سہر نہیں ہو رہی ہے پھر بھی باغ رہے ہیں پھر بھی باغ رہے ہیں یہ جو ہے یہ چیز کنات نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور نقص یہ جو خواشات رکھتے ہیں یہ ڈالر یہ عربوں گھربوں کی جائدات یہ عوضے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو دنیاوی جاہو جلال سمجھے جاتا ہے اور پھر انسان اسی کی بچی اپنی زندگی غرب کر دیتا ہے یہ اس وقت سیار ہوگی خوشات اس وقت دم توڑیں گی یہ بینکوں کے بھرنے سے زہدانوں کے کٹھا کرنے سے یہ گاریں اینٹ مٹی جھوڑنے سے یہ بات نہیں بنے گی صرف دو چھٹکی کی ضرورت ہے جب آنکھ بند ہوگی دو چھٹکی اس پر مٹی آئے گی تو یہ آنکھ سہر ہو جائے آخری حل اس کے یہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے اس کا سر قبر کی دیوار سے جب ٹکراتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آجی ہے کہ میری اصلی زندگی کیا چھی اور میں کیا کرتا رہا اور یہ قناعت یہ بہت ضروری ہے انسان کے لئے یہ جتنے ہمارے جگڑے ہیں جتنے فسادات ہیں اس سب کی پیچھے اگر دیکھیں تو یہ قناعت جوانے یہ نہیں ہے یہ بنیادی انصر ہے ہر چیز میں یہ ہے تھوڑے پار اسلام راضی ہو جائے اور اپنے طبیعت کو اپنے نفس کو یہ سمجھاتا رہے جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور جتنے میرے پاس فسائل ہے ان کو بھی میں نے کم سے کم حدود کی اندر استعمال کرنا ہے اور اگر بات چاہے تو وہ اللہ کی مخلوق کی نفعہ آسانی کے لئے اس کو استعمال کریں یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے یہ اسی میں برکت ہوگی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کی زندگیاں ہمارے سمجھیں وہ جو دن میں دس دس رشمی لباس تبدیل کر دیتے آج کا لیوارٹ ملتے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ رواہ کھا ہو کہ وہ خوش لباس جو ہے جو فلان ہے اور فلان ہے تو صحابہ اکرام کی جو پہلی زندگی تھی اسلام سے پہلے اس کو دیکھیں وہ بڑے خوش لباس دے ہو اور مال و دولت جب ان کو اسلام کی دولت قبول کر لی اور پھر اس کے بعد وہی دولت اسلام کی کام ہے جب ضرور پڑی تو نبی صلی اللہ اس نے فرمایا کہ کیا لائے ہوگی فرمایا جو کچھ تھا وہ لے کر آگے ہوگی فرمایا گھر میں کیا چھوڑے ہوگی فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑے ہوگی کوئی صاحبی جواب دیتا ہے جی آدھا لے آئے ہیں آدھا گھروا نگلی چھوڑے ہیں ہزاروں کے حساب سے لاہوں کے حساب سے انہوں نے دی یہ قنات جو ہے یہ چیز بڑی فائدہ من ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر میں کہ انسان بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے اور ان کی وہ برکت جو اس طرح سباہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ آفی مجمعین نے وہ قنات پہ عمل کیا اور وہ برکت آج تک چل رہی ہے آج تک اور آج سے قیامت تک کہ انشاءاللہ ان کا نام روشن اور تابندہ رہے گا حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں جس طرح شہادت کی اور اس سے متسک انگلی ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور میں انگلیوں کو اس طرح فرمایا دونوں جڑے ہوئے آپس میں میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی قیامت کا انتظار نہیں کرے جب موت آجائے گی تو اس کی قیامت واقع ہوگی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمت ایسی ہیں جس سے لوگ دھوکے میں ہیں صحت اور فراغت وقت جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو یہ بڑا بدمست ہوتا ہے بڑا کھٹ پینج ہوتا ہے یہ تو سمتے نہیں ایسی کچھ اور جب اس کے پاس فراغت وقت ہوتی ہے وقت اس کے پاس پارے ہوتا ہے پھر یہ ہوتے پھر میڈیا ہوتے پھر یہ ہوتے اور انٹرنیٹ ہوتے یہ ہوتے اور کل کل میدان ہوتے یہ دو تین چیزیں ہمارے قوم کے پاس جس نے ہمارا بیڑا گرک کر دی کوئی آدمی بچے سے لے کے بڑے تک وہ دین کی طرف رغبت نہیں کرے گا کہ جو اصل ضرورت ہے ہماری جو اصل ہمارا جو ہم سے ہمارا ایمار ہے جس کے لئے ہم بیجے گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہے اس کی تعمیل ہے اس کے حصول کے لئے اپنی زندگی کو وقت کر لیں اور فراہت وقت یہ ہے نا اس کو برباد کر کے رکھتی ہے ایک دفعہ ہمارے دست میں یہ مثال آئی جی کہ جاز جو جا رہا تھا سمندر کے اندر وہ ڈاما ڈھول ہو گیا تو کھربلی مچ گئی تو ایک بزرگ سے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے یہ واقعہ لکھ گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ مطالعہ میں مصروف ہے اور اس کے پاس چلے گئے احریستہ ہو تو اس سے کہا کہ دیکھیں آپ کو بتا ہے کہ یہ ڈاما ڈھول ہو گئی اور یہ جاز میں انہوں نے کہا جی شاید کچھ اندازہ ہو گئے انہوں نے کہا اس حالت میں بھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ اور اچھی بات ہے کہ میرا آخری وقت بھی اسی میں لگ جائے قومیں اس طرح بنتی ہیں اور ہمیں کسی اور چیز میں الجا دیئے گئے مسلمان اس چیز کے لیے نہیں آئے جو کام اس نے شروع کر دیئے ہیں پھر اس کا نقصان تر نقصان تر نقصان ہوتا چلا جاتے ہیں یعنی فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ ان دو نمتوں کا صحیح فادہ نہیں اٹھاتے بلکہ اس کا غلط استعمال کر دیئے ہیں صحیح جیسی عظیم نمت کو جانتوڑ کر ضائع کر دیتے ہیں اور فرامت کے وقت کو یعنی لعیانی کام میں اڑا دیتے ہیں یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو سنبھالا جائے اور دونوں چیزوں کو یعنی خیال میں رکھا جائے یہ میری صحیح ہے کہ اللہ اور اس کے دین اس کی مخلوق کی بلائی میں اچھائی میں نفع رسانے کے لیے استعمال ہو جائے میرے پاس وقت ہے اور یہ وقت اللہ کے مخلوق کی نفع رسانے کے لیے استعمال ہو جائے میں میرے متعلقین میرے اہل و احیال میرے بین بھائی میرے مسلمان بھائی یہ کس حال میں کیا کر رہے ہیں میں ان کی کس طرح خدمت کر سکتا ہوں ذاتی زندگی کی سوچ یہ ہمارے ہاں روایت پا چکی ہے کہ پاس پروس کے اندر بھی ہمیں علمی ہوتے دکھے ہو رہے ہیں یہ ذاتی زندگی کی سوچ یہ ہوانیت کی سوچ ہے کیونکہ جنور میں جب ہوتا ہے تو اس کو ذاتی فکر ہوتی ہے چارہ مل گئے بغم ہو گیا ہو پانی مل گئے وہ بغم ہو گیا دوسرے پر اس کو پروانی کی وہ کیا کر رہے ہوئی اور یہ چیزیں جو ہمارے ہاں آئے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر انسان مطناق کریں اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دیں اللہ ہمیں سمجھتا کر رہے ہیں آمین الحمدللہ رب العالمین ورحبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ربنا اننا سمعنا منادی منادی للا ایمان امنم برحبكم فآمنا ربنا فقر لنا زمبنا وکفر عنا سیاتنا وطوفنا مال ابرار ربنا واتنا ما وعتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامة انها لا تخلف المیاد ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قر رتائنم وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا من الذین لا خوفنا عليهم ولا هم يخزنون ربنا لا تخزنا انسینا اوقعنا ربنا ولا تحمل علينا اسراً كما حملتا وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واقعنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللحیاء منهم والأموات انك مجیب الدعوات رب ارحمهما كما رب ایانا صغیرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلم ورحقنا بالسالحین وصل اللہ تعالى على آخر خلقه محمد وعلى آله واسفابه وازواجه وزریاته و اهل بیته واطباعه یجمعین برحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ